فیز ٹو جو رحمان گارڈن کا ایک پرائیم پروجیکٹ ہے جب بھی ہم کسی بھی پروجیکٹ کے بارے بات کرتے ہیں رحمان ڈیویلپرز کے تو فیز ٹو کی لازمی بات کرتے ہیں بہت زبدیس پروجیکٹ ہے وہاں پہ پندرہ ہزار کے قریب گھر بن چکے ہیں دوزار اکڑ کے قریب رقبہ موجود ہے اس کی اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو فیز پور انٹر چینز سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور لہور ویسٹ لہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے مانا نہیں جاتا ہے تقریباً پندرہ ہزار کے قریب گھر وہاں پہ موجود ہے ایک بہت بڑا ایک ایمرجنگ اور زبدیس فیچوریسٹک پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہاں پہ اے سے لے کے آر بلوک تک جو ہے بلوک سوے لیبل ہیں آن گراؤنڈ ہیں آپ وہاں پہ آکے انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں رہائشی پوائنٹویو سے بہترین پروچیکٹ ہے تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ روپے سے لے کہ چودہ لاکھ پر مرلا تک وہاں کی پرائس رینج ہے وہاں پہ کافی زیادہ فیسیلیٹیز ہیں نورمل لائف کی جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے چار گیٹس ہیں کسی بھی سائٹ سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں وہاں پہ تین قسم کے بینکس موجود ہیں الائٹ بینک ہے ایم سی بی ہے اس کے علاوہ حبی میٹرو بینک موجود ہے کرکٹ گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہیں ایم بلوک کے اندر جہاں پہ آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں ان کا اپنا ایک دسترخان ہے جہاں پہ جو دوست احباب ہیں اوفیشلز بھی ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں جو کمزور طبقے سے لوگ ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کی کالیٹی بہترین کالیٹی ہوتی ہے ایون کہ ہم بھی کھانے میں ججک محسوس نہیں کرتے وہاں کا اور اکثر اوفیشلز جو ان کے مالکان ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھارے ہوتے ہیں تو یہ اس کالیٹی کا کھانا ہوتا ہے اور وہ فری اوف گوسٹ ہوتا ہے پارکس موجود ہیں ہر بلوک کا پارک ہے اور بہترین پارک ہیں فیملی پارکس ہیں مساجد ہر بلوک کے اندر بہترین قسم کی خوبصورت مسجد کی بیلڈنگ موجود ہے جہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا اگر دونوں اویلیبل ہیں اور کچھ بلوکس میں گیس اویلیبل ابھی نہیں ہے اور بہت سارے بلوکس میں گیس اویلیبل ہے سو یہ ڈیفرنس سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گیس اویلیبل ہے اگر میں کہہ دوں اگری گیس اویلیبل ہے تو ہاں ہے لیکن کچھ بلوکس میں ابھی گیس اویلیبل نہیں ہے کچھ میں ہے الیکٹسٹیٹی کی بات کی جائے تو وابدہ بھی ہے ان کا اپنا پلانٹ بھی ہے جہاں پہ بغیر لوڈ شیڈنگ کے کنٹینیویسلی بجلی جاری جاتی ہے تو آپ دونوں انجوائی کر سکتے ہوتے ہیں جو ہے بیسیکلی جو پریوریٹائز کیا جاتا ہے ان کے اپنے پلانٹ کو کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے دوسرے پروبلمز نہیں ہوتی ہیں سو یہ ایک بہت زبدوس فیسیلیٹی ہے ان کے اپنے پلانٹ کے حوالے سے بھی کہ آپ کو جو وابڈا کی زلالت ہے وابڈا کی جو بجلی کا شارٹ فال ہوتا ہے لورڈ شیڈنگ اس سے برسکتے ہیں ان کے اپنے پلانٹ کو انجوائی کر سکتے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی بجلی جاری رہتی ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی بہت زبردست ہے یہاں پہ اچھی سیکیورٹی ہے بہترین قسم کے گارس بہترین کمپنیز کے گارس یہاں پہ موجود ہیں تو آپ بہت ریلیکس رہ سکتے ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی ٹینچن کی ضرورت نہیں ہے فیس ٹو کے کسی بھی ایک سائٹ سے لے کے دوسری سائٹ تک تیسی سائٹ سے چوتھی سائٹ تک کہیں پہ بھی آپ فریلی ٹریول کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے کسی بھی ٹائم ویڈ فیملی ویڈاوٹ فیملی ٹھیک ہے کمرشل ایریاز موجود ہیں پلازاز موجود ہیں رائزن مال موجود ہیں برینڈز ہیں وہاں پہ ڈریس برینڈز ہیں فوڈ برینڈز موجود ہیں تو آپ وہاں پہ کسی بھی قسم کی شوپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے رائزن پلازا کو دیکھیں پروپرلی وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے ایک پروپر مال ٹائپ کی کیا وہ ہے ہر قسم کی ضروریات زندگی سے بھری چیزیں موجود ہیں چیزوں کی فوٹیجیز میں نہیں لے سکا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پروپرلی کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے فیس ٹو سارے کو فوٹیجیز کی مدد سے ابھی میں صرف ڈسکیشن آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ شیپس نام کی ایک خوبصورت جن کمیونٹی کلب یہاں پہ آ چکا ہے جہاں پہ فیملیز انجوائے کر سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں آوٹنگ لیے آ سکتی ہیں باربی کیو کر سکتی ہیں روف ٹوپ باربی کیو یہاں پہ پول انجوائے کر سکتی ہیں بچوں کے پول موجود ہوں گے بچوں کے علاوہ بڑھوں کے پول موجود ہوں گے کانفرنسز حال موجود ہوں گے اور بہت زبردست قسم کی فیسیلیٹیز وہاں کے اگر آپ میمبرشپ لینا چاہتے ہیں تو میں وہاں کا آتھرائزڈ ہوں میمبرشپ دینے کے حوالے سے میں مجاز ہوں آپ جو ہے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پریمیم اور گولڈ میمبرشپ کے لیے اس کے علاوہ اے آر ہسپیٹل ایک بہترین فیسیلیٹیز سے بھرا ہوا جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپیٹل موجود ہے رحمان ڈیولپرز کا اپنا ہسپیٹل موجود ہے یہ ایک بہت بڑی بات یہاں پہ نہ صرف سوسائیٹی کے انسائٹ بلکہ آؤٹسائیڈ آف سوسائیٹیز بھی کافی لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں اچھے ڈوکٹرز یہاں پہ موجود ہیں بہترین علاج کی جاتا ہے تو اس کے علاوہ پولیجیز موجود ہیں سکولز موجود ہیں ایڈوکیشنل کمپلیکسیز یہاں پہ موجود ہیں ابھی حالیہ پنجاب گروپ آف کولیج کا جو ہے وہ افتتہ ہوئے تو ایک بہت بڑا مائل سٹران کلیر کر رہا ہے ایڈوکیشنل پوائنٹ آوگیو سے جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے بچوں کی تعلیمی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے رحمان ڈیولپرز جو ہے وہ خاصہ انٹرسٹیڈ ہے انوالڈ ہے اور کام کر رہے ہیں آپ ریسٹورنٹس میں جا سکتے ہیں فاسپور انجوائے کر سکتے ہیں دوسری آپ یہاں پہ کر سکتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انویسٹرز کا ہب مانا جاتا ہے یہ ویسٹ لاہور کا سب سے بڑا پروڈیکٹ ہے اور یہ نہیں کہ سوسائیٹی بن گی ہے بس لوگ ہوگی یہاں پہ ری سیل بھی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے لوگ بیشتے ایزیلی چیزیں سیل ہوتی ہیں نئے لوگ خریدتے ہیں اور اس طرح سسٹم رہائشی حوالے سے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا پیٹرل پمپ موجود ہے رحمان ڈیولپرز کا انٹر آتے ساتھ ہی گیٹ نمبر تین کے پاس ان کا اپنا پیٹرل پمپ موجود ہے تو یہ ایک فیسیلیٹی بھی موجود ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فیسیلیٹیز موجود ہیں ایک پورا پیکج ہے تو اتنی اتنے ریٹس بھی نہیں ہیں اس کمپیٹ تو ایسٹ لاہور وہاں پہ جو پرائسیز ہیں وہ کافی ہائی ہیں پارکیو سیٹی میں بیریئر ٹاؤن اور دوسری سوسائٹیز میں تو وہ ساری فیسیلیٹیز جہاں پہ موجود ہیں اور مزید بھی فیسیلیٹیز دن بدین ایڈ ہوتی جا رہی ہیں لیکن ان کی پرائس جو ہے وہ کافی ایکنومکل تو فیس ٹو کے اندر کسی بھی بلوگ کے اندر اگر آپ انویسپنٹ میں جاتے ہیں تو میرے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے فیڈ بیک کے لیے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کا وہ کومنٹ جو ہے وہ شامل کریں گے that's it also it makes sense thank you very much اللہ حافظ